اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین اما بات ناظرین دروس رمضان سریج میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے رمضان اور موت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا یہ بات عام ہے کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے سنائی جاتی ہے کہ رمضان میں مرنے والا جنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی بات پر قرآن حدیث میں آئی ہے کہ جو رمضان میں مر گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا ایسی کوئی بات ہے تو دیکھئے قرآن میں یا اللہ کے حدیث میں کہیں ایسی کوئی سراحت نہیں آئی ہے کہ رمضان میں مرنے والا جنتی ہے ایسی کوئی سرات نہیں ہے نہ قرآن کی کسی آیت میں نہ اللہ کی حدیث میں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان میں اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بڑھ کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا اگر اس کے عمال ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس کے بارے میں اس کے جنتی ہونے کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے ہم کسی کو سیٹیفیکر تو نہیں جی سکتے کہ جنتی ہے دہنمی لیکن رمضان میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے اور وہ عبادت میں تھا تو ہم اس کے بارے میں امید زیادہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا کیوں کیونکہ اس تعلق سے کئی حدیثوں میں اشارے ملتے ہیں کہ اس طرح کی اموات خیر کی طرف اشارہ دیتی ہے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جیسے ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا فوتیحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دی داتے ہیں تو حدیث کی ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت غالب ہوتی ہے جنت کے دروازے کھلے گئے ہیں جہانم کے دروازے بند ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہیں غالب ہوتی ہے اور ایسے عالم میں اگر کسی کے افات ہوتی ہے تو امکان زیادہ ہے کہ اللہ کی رحمت اسے نصیب ہو وہ جنت میں چلا جائے اس کے علاوہ صاحب بخاری کے ایک اور حدیث ہے حدیث انبر چھ ہزار چھ سو ساک سحل بن سعید رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ایک لمبی روایت ہے اس کے لاشت میں ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان آخری وقت میں جو عمل کرتا ہے اسی کے اعتبار ہوتا ہے اگر کوئی آدمی زندگی بھر برا ہو لیکن مرنے سے کچھ دن پہلے صدر گیا تو یہی اس کا کل سرمایہ ہے اور ان آخری لمحات کے جو عمال ہیں اسی بنیاد پر اللہ کے ہاں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے اگر کوئی رمضان میں فوت ہوا ہے تو رمضان میں اگر روزہ کر رہا تھا عبادت کر رہا تھا تو بہت زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا کیونکہ اس کا آخری عمل جو ہے اللہ کی عبادت پر ہے اس کے علاوہ مستدر آمد کی ایک اور حدیث ہے بڑی ہی اہم حدیث ہے جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چھے انس رضی اللہ عنہ حدیث کے رابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جب اللہ تبارک وطلہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اِسْتَعَمَلَهُ تو اسے استعمال کر لیتا ہے قَالُو صحابہ نے کہا وَكَيْفَ يَسْتَعَمِلُهُ اِلَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَامَلٍ سَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ اللہ کی نے فرمایا کہ استعمال کرنے کے مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے نبی کیا فرماتے کہ موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے تو اس حدیث سے اشارہ کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے نیک عمل میں تھا اچھا کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالنا چاہتا ہے اور اسے توفیق دے کے رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اچھے کام کرے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں کہ رمضان میں جو مرکزی عبادت ہے وہ روزہ ہے رمضان کی جو بنیادی عبادت ہے وہ روزہ ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر وہ انسان کے نام عامال کے آخیر میں درج ہو تو یہ بڑی فضلت کی چیز ہوتی ہے اس تعلق سے سنن نسی کی ایک حدیث بہت ہی اہم ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کہ آپ شابان میں جتنا روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ کسی اور ماہ میں نہیں رکھتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان فرمایا کہ رجب اور رمضان کی بیٹ یہ جو شابان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل لیتے ہیں وہ ہوا شہر ہوں جبکہ یہ ایسا ماہ ہے ایسا مہینہ ہے تُرْفَوْفِهِ الْآَعْمَالُ الْرَبِّ الْعَالِمِينَ کہ اس میں بندوں کے آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں فَأُحِبُّ أَيُّرْفَعَمَلِي وَآَنَسَائِنِ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں مطلب کیا یہ جو سال بھر کی عمال سال بھر کا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو ہمارا نام عمال جہاں ختم ہو سب سے انڈ میں کونسا عمل دکھے روزے کا عمل دکھے کی آخری عمل یہ تھا اسے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی کی آخری عبادت روزہ ہے تو اس کے لئے فضلت کی بات تھی عثمان منافوان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان کی آخری عبادت روزہ تھی وہ روزے کی حالت میں تھے جب وہ شہید ہوئے تو مرنے سے پہلے اگر روزہ نصیب ہو جائے تو یہ بڑی فضلت کی بات ہے اس لئے رمضان میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اس حوالے سے بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ روزہ رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں فوت ہوا ہے اس لئے انشاءاللہ اس کے جنتی ہونے کے چانسز امکانات زیادہ ہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے دیکھیں آپ مسلم عامد کی حدیث ہے جل نمبر پانس اور صفحہ نمبر تین سو ایک کہنے حضیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لئے کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا خوتی ما لہو بھیہ اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا دخل الجنت تو جنت میں جائے گا یہ رمضان کی روزہ کی بات نہیں ہے عام روزہ کی بات ہے نمضان و غری رمضان ایک دن بھی کسی نے روزہ رکھا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے اور مر گیا تو جنت میں جائے گا تو یہ اور یہ جیسی یہ تمام حادث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان حادث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی رمضان میں فوت ہوتا ہے تو چونکہ وہ عبادت کا مہینہ ہے اور عبادت میں بھی روزہ جیسی اہم عبادت اس کے ساتھ ہے اس لئے ہم بہت زیادہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا اگر وہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رہے کہ یہ امید اس شخص کے بارے میں ہے جو رمضان کو عبادت میں گزار رہا تھا روزہ نماز تلاوہ سب کچھ کر رہا تھا تب ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ امید رہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہے لیکن اگر کوئی شخص رمضان جیسے مقدس مہینے میں عبادت کرنے کی وجہے شرارت کر رہا تھا اب بہت سی بدعامالیاں انجام دے رہا تھا تو اس کے جنتی ہونے کا امکان تو بہت دور ہے اس کے جہنمی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے ہم کسی کے بارے میں فیصلات ہو نہیں کر سکتے کہ وہ جہنمی ہے نہ کسی کو سیٹیفیکر دے سکتے ہیں لیکن اگر رمضان جیسی مقدس عبادت میں وہ غلط کام کر رہا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو گیا تو منظر کیا دکھائی دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا آخری عمل کیا ہے ایک تو غلط کام ہے وہ بھی رمضان میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس لئے یہ کہنا کہ جو بھی آدمی مر گیا رمضان میں اجنتی ہو جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ امید اس کے بارے میں کیا سکتی ہے جو رمضان میں اچھے عمل کر رہا تھا لیکن جو رمضان میں برے عمل کر رہا تھا اس کے لئے تو ایک خطرناک چیز ہے بلکہ مصدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے بدعا دی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے مصدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریلی اسلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک زینہ تے کرتے ہیں تو ہر زینہ پر چلنے کے بعد آمین کہتے ہیں تو اسی میں یہ ٹکڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریلی اسلام نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو اللہ کی رحمت سے محروم رہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو اللہ کریلی اسلام نے کہا آمین اللہ یہ دعا قبول فرما یہ بہت خطرناک چیز ہے رمضان میں ایسے شخص کا مر جانا جو نیک نہ ہو بدعمالی کرتا ہو تو یہ ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے بہرحال اللہ رب العالمین اصل انجام جانتا ہے ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بہت نیک دکھ رہا ہو بہت اچھا دکھ رہا ہو رمضان ہی میں بہت اچھا دکھ رہا ہو ہو سکتا اس سے پہلے اس نے کچھ ایسی غلطی کر رکھی ہو کہ اللہ نے اس غلطی کی پاداش میں اسے جہنمی بنا دیا یہ اس کا الٹا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے رمضان میں کوئی برے عامل کر رہا ہو اور اسی میں مر گیا ہو ہم کو یہ لگتا ہو کہ آخر وقت میں بہت بری حالت میں مرا ہے لیکن ہو سکتا ہے پہلے اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہو کہ اللہ نے ایڈوانس میں اسے ماف کر دیا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے اس لئے ہم قطعی طور پر کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے زیادہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور ہمارے لئے مناسب بات یہ ہے کہ ہم اچھا سوچیں حسن زند اکھیں کوئی آدمی کیسا بھی ہو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے تو ہمیں اس کے لئے دعا ہی کرنے چاہیے اور اس کے بارے میں اچھی امید کرنے چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو ایسی کوئی سری روایت نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا البتہ روایات ایسی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر رمضان میں عبادت کرتے ہوئے کوئی فوت ہوا تو ایک اچھے اشارے ہیں ایک اچھی علامت ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا تو یہ چند باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے کہ رمضان میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ رب اللہ عنہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق اطاف ہمائے جب بھی زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے جب بھی موت دے ایمان اور عمل سالح پر موت دے آمین رب اللہ عنہ الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں روبینا منور نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا